مولبین جناب الیکشن کی آمد آمد ہے اور اس کے ساتھ ہی اس چیز کا بھی شور مچ رہے بیسکلی یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ الیکشن نہیں ہوگا وہ الیکشن کمیشنے بھی تک پیسے نہیں دیئے وہ کوئی نہیں ملے بھی تک مل جائیں گے لیکن اس الیکشن کے اوپر عجیب و غریب سوالہ ضرور اٹھ رہے الیکشن سے پہلی وہ آب و ہوا وہ فضا بھی تک قائم نہیں ہو سکی جو الیکشن کی ریلیز ہوتی ہیں الیکشن کی جلسے ہوتے ہیں ایک پارٹی تو خیر یہ کھل کے الزام ل گاری ایک ان کو جلسے کرنے دیئے ہی نہیں جا رہے ان کی لیڈرشپ جیل میں ان کی فرس سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ یا ان کو چھوڑ گئی یا مفرور ہے اس لیے انہوں نے حل یہ نکالا کہ وکلہ کو جو ہے وہ دیئے جا رہے ہیں اپنا ٹکٹ کیونکہ وکیلوں نے جو ایک مومنٹ چلائی تھی ارتخار چودری صاحب کے لیے تو اس کے بعد یہ بات تیہ ہوگی تھی کہ وکیلوں پر ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ ریاست کے لیے یا پولیس کے لیے مشکل ہے انلیس کے ہ عمران صاحب محور اٹینشن بنے ہوئے خواہ جیل میں ہیں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے نہ صرف مانکہ صاحب کے انٹریویو کی دھجیاں اڑا دیں بلکہ ان کو جھوٹا ثابت ثابت کرتے ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کبھی یعنی جو بھی الزامات لگیں میں تو جو مانکہ صاحب کے انٹریویو کا وہ پہلو ہے جس میں وہ ذاتیات میں بات کر رہے ہیں میں تو اس کو نہ کبھی اپنے پروگرام کا حصہ بنایا نہ بناؤں گا انشاءاللہ لیکن کیونکہ عمران صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مانکہ نے یہ سارے الزامات غلط تھے ان کے انہوں نے تو بشتہ صاحبہ کبھی چہرہ بھی نہیں دیکھا چلو یہاں تک نکاح سے پہلے یہاں تک تو بات ہوتی ختم ہو جاتی لیکن اس بھی آن چودری صاحب کو ادھ گئے بیچ میں اور انہوں نے کہا کہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے مبینہ طور پر عمران صاحب نے پہلے تو مذہر ہے اس پہ بات کرلو کیونکہ عمران خان is not an ordinary politician he has been the prime minister he is an inspired to become the prime minister again اور پاک پاکستان کے اور دنیا کے رولز کلیر ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے پبلک آفس ہولڈ کرتے ہوئے یہ آپ نے پبلک آفس اگر ہولڈ کی ہے آپ بہی معنی نہیں کر سکتے ویسے تو آپ ذاتی زدنگی بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ تو ریڈ لائن ہے عمران خان صاحب میں آپ کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا آپ نے کیوں کہا ہے کہ عمران خان صاحب اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں ان کا ایک دعویٰ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چہرہ نہیں دیکھا بشرا صاحبہ کا ایک روحانی تعلق تھا آپ کس طرح چیلنج کر سکتے ہیں یہ تو ان کا اپس کا معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کامران بھائی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ نے آپ ملک کے وزیراعظم رہے ہوں اور ایک دماغ کی آپ لیڈر ہو اور آپ ایسی سکتمنٹ دیں تو آپ کو اگر کوئی چیلنج کرے اور آپ قرآن پاک کو بیچ میں لارے یہ بات کریں تو میرے شاہد سے اس سے زیادہ شرمناک بات کوئی نہیں ہے کہ آپ اس پتہ بڑا جھوٹ بولیں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہر وز آپ کے ساتھ رہا ہوں ان کے میں اور مجھے پتہ ہے یہ ذاتی زندگی میں ایک اور بات نہیں کرنا چاہتا لیکن کیونکہ وہی بات آپ نے جو کی ہے جب آپ نے پبلک آفس ہول کیا ہو تو آپ ایسے جھوٹ نہیں بول سکتے آپ قوم کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے تو یہ ریڈ لائن ہے اور اسی بات سے میں نے ورنہ میں کوئی سٹیٹمنٹ نے دیتا میرا موقف اس لیے کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے یہ ان کی جو ملاقاتیں ہیں انہوں نے دکھا دی ہوئے ہیں اب اس سے زیادہ میں اور کیا بات کروں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امران صاحب جیسے بندے نے بغیر دیکھے ہی کسی سے نکال کر لیا یہ صدی کے ساتھ سے بڑا مزاد بھی ہے جھوٹ تو ہے یا مزاد بھی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران صاحب کا یہ جو دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایکچولی مانکہ صاحب کی اس چیز کو رد کیا ہے جو میں بولنا نہیں چاہ رہا جو بھی وہ اپنی صاحب کا بیوی کے متعلق فرما رہے تھے یا بول رہے تھے جو کہ بڑی مانکہ صاحب کا اپنا کنڈکٹر کس طرح وہ بول رہے تھے لیکن اس کو عبران خان نے جب آج عبران خان صاحب نے ریبرٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو بشرا صاحب کا چہرہ بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا نکاح سے پہلے تو اس پہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ عبران خان جھوڑ بول رہے ہیں وہ تو ہمیشہ پردے بھی رہتی تھی نا پردے ملتی تھی مجھے مانکہ صاحب کے کسی سٹیٹمنٹ کا کوئی مجھے ڈیفینڈ نہیں کرنا ہوں ان کی ٹھیک ہے لیکن تو یہ بات جس سٹیٹمنٹ انہوں نے کی ہے میں اسی کیو پر اپنا موقع فرہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ انہوں نے بلکل جھوڑ بولا ہے اور مجھے بڑی تکلیف سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا آپ بڑا جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں آپ کو ایک ذمہ داری کے احساس ہونا چاہیے آپ نے یہ بات کہہ بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کی ذاتی زندگی کی بارے میں بات ہے نہیں کرنی چاہیے بات ایسی اب آپ ایسی بات کریں گے تو پھر ایسا جواب لیں گے اگر آپ جھوٹ نہ بولتے تو میں بلکل خاموش رہتا ہوں آپ کا یہ دعوی ہے کہ عبران خان صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے چہرہ نہیں دیکھا تھا ان کا نگاہ سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوئے چہرہ اور دوسری بات یہ کامل بھائی آپ دین کی بات کرتے ہیں آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو آپ سچ بولیں آپ اس ذاتی بات کو اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی سچ بولیں آپ کو جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ تو جھوٹ ہے پھر اگر آپ کسی کی بھی بات کو لوگوں کے اوپر آپ انگلی اٹھتے ہیں اور خود آپ جھوٹ بولیں تو پھر آپ کی بات کے اوپر کیوں نہ تنقید کی جائے آپ کی بات کو جو شخص وہاں وٹنس رہا ہے جو میں وہاں پہ ہر وقت موجود ہوتا تھا مجھے کہتے ہیں خاموخہ میں اٹھ کے آپ کے لیے بیان دینا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں کیونکہ میں جانتا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں اسے اور مزید باتیں میں نہیں کرنا چاہتا ہے کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں یہ ان کو پتہ ہے یہ بی بی صاحبہ کو پتہ ہے ان کو یہ بات ان کی جھوٹ ہے اور میں اسے بات کیا رہا ہوں آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ قرآن شریف اٹھا کے کہیں آپ نے یہ کہا ہے میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ ان چیزوں کو ہمیں اتنی بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں اور ہم اپنے دین کو بیچ میں لاتے ہیں تو ہم سچ بولنا چاہتے ہیں سچ بولنا ہے تو پھر آپ سچ بولیں آپ کبھی بھی آپ کہیں کہ آپ نے کبھی ان کو اپنا چیرہ نہیں دکھایا آپ نے کبھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے آپ کو یہ ذمہ داری کے احساس کرنا چاہیے آپ کو لوگ سنتے ہیں آپ ایک پارٹی کے لیڈر رہے ہیں آپ ملک کے وزیراعظم رہے ہیں اور آپ دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے رہے اوپر کیچر اٹھالتے ہیں اور جب آپ کے اوپر خود بات آتی ہے تو آپ اس کے اوپر آپ جھوٹ بول دیتے ہیں تو آپ نے چیلنج کر دیا جی عمران صاحب کو بھی اور بشرا صاحبہ کو بھی میرے لیے صرف اس کے اندر بلکل پرسنل آف ایئر جو ہے میٹر نہیں کرتا میں اندر صرف ایک چیز میٹر کر رہی ہے کہ اس میں سچ کون بول رہا جھوٹ کون بول رہا ہے کیونکہ بشرا صاحبہ بھی ایک گریلو خاتون ہے وہ سچ بولیں جھوٹ بولیں ان کا اللہ کا معاملہ ہے لیکن آپ کیونکہ پبلک آفس ہولڈ کرنے جا رہے ہیں یا تو آپ اگر جھوٹے ثابت ہوں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں میں کونسپچولی بات کر رہا اور اگر عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں پھر کون صاحب اور آپ بھی ہوتے ہیں اگر آپ جھوٹ بولیں جی کامران بھائی میں دیکھیں میں یہ بات مجھے ذاتی زندگی کے بارے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے جہاں آپ کا اتتا تعلق رہا ہو اور آپ مجھے صرف کہنے کو یہ بات ہے کہ آپ ایک ملک کے وزیراعظم رہے ہیں آپ ایک بڑی پارٹی جماعت جو آپ کی تو خیر وہ ایک انتشار پرانے والی جماعت ہے آپ اس کے ایک سربراہ ہیں اور آپ کو دیو نہیں بتا یہ جھوٹ بولا آپ کی ذاتی زندگی پر کوئی بات کر رہا ہے غرض بات کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے آپ اس کا بیان دیں لیکن آپ اتنی بڑی بات آپ بیچ میں دین کو لا کے کہہ رہے ہیں ہماری مقدس کتاب کو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تو میں نے اس پر جواب دیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے ایسا نہیں ہے بہت شکریہ آن چودری حویث صاحب موجود تھے امیران خان صاحب کو تو ورجن دینے کے لئے ہم کہہ نہیں سکتے بشرا صاحبہ چاہے تو برکل اپنا ورجن میرے پروگرام میں تو خیر آئے یا نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں بیسی دے دیں اور جتنے بھی الزامات ان میں دوسرے بھی لگے ہیں جو کرپشن کے معاملے کے حوالے سے اس پہ بھی وہ ہمیشہ جواب دے سکتی ہیں